دامانِ عشق ہوا بھی ہے مٹے بھی ہے اس میں کسافت ہی کسافت ہے اور جہاں کسافت ہو وہاں ظلمت ہے اور جہاں ظلمت ہو وہاں دوری ہے تو دوری والا کسافت والا بود والا ہجاب والا قرب کی منظر پر کس طرح پہنچے گا کہتے ہیں کہ اس کسافت کو دور کرنے کے لیے جس طرح رات کے اندھیرے کو سورج تباہ کرتا ہے اس طرح کسافت غلازت میل کچیل کو عشق جلا کے بندے کو ساف کر دیتا عشق جلاتا ہے اور ساف کر کے اپنے محبوب کی طرف لے جاتا ہے اس لیے فرماتے ہیں ہر کیرہ دامانِ عشق نابدہ زانِ سارے نور بے بہران شدہ جس کے پاس دامانِ عشق نہیں ہے یعنی دل خالی ہے عشق سے عشق کی لذتوں سے عشق کی مستی سے محبوب کی چاہت سے تقاضہِ شوکِ وصلِ محبوب سے جس کا دل خالی ہے وہ تو ان روحانی مقامات سے بے بہرہ رہتا ہے اسے کیا پتا کہ مقامِ قرب کیا ہے وہ تو کیچڑ میں ہولج گیا ہے جب تک نکلے گا نہیں اسے باقی دنیا نظر نہیں آئے گی تو حبِ دنیا کا قیدی حبِ الٰہی میں حبِ الٰہی کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا چاہیے کہ تمہارے دامان تمہارا دامانِ عشق بیچ جائے کوئی خیرات لیتا ہے نا تو دامان تو چاہیے تو خدا سے خیرات لیتے ہو خدا کے محبوب سے خیرات لینا چاہتے ہو تو وہاں دنیا کا دامان نہیں وہاں دامانِ عشق پھیلا کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا تقاضہ کیا ہے یہاں صرف دو ذاتیں ہوتی ہیں ایک عاشق اور دوسرا معشوق ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ عشق ہے عشق بھی اپنے ایک ہی محبوب کا تو عاشق محبوب کی طرف سے نہ آنکھ پھیرتا ہے نہ دل پھیرتا ہے نہ خیال پھیرتا ہے نہ حال پھیرتا ہے نہ کال پھیرتا ہے نہ جسم پھیرتا ہے نہ روح پھیرتا ہے قدم بھی ادھر نظر بھی ادھر فکر بھی ادھر ذکر بھی اسی کا ذکر بھی اسی کا ہاتھ پڑے تو اسی در اس لیے جب وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دامانِ عشق پھیلاتا ہے کہ میرے محبوب میں تو سائل ہوں میں تو طالب ہوں میں تو گداغر ہوں میں تو سائل تی بارگاہ میں آگیا ہوں دامان بچھا دیا ہے ذرا دیکھ تو سہی یہ دامان ہے کیسا جب محبوب دیکھتا ہے کہ یہ تو عشق کا دامان ہے اور عشق کے ہاتھ میں عشق کا دامان ہے محشوق میں ہوں کیوں نہ جلوے دے دوں اس کو کیوں نہ جلوے دے دوں اس کو حضرت حافظ شیرازی اسی مقام میں آکے فرماتے ہیں مقامِ بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا کہ اگر میرا دامان اس قابل نہیں گر تو نہ میں پسندی تغیر کن کزارا حضرت حافظ فرماتے ہیں گر تو نہ میں پسندی تغیر کن کزارا میرے محبوب اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو اپنی مرضی کے مطابق مجھے بنا دیں اگر آپ کو میرا ظاہر میرا باطن پسند نہیں میرا حال چال خدuk خال پسند نہیں میرا کیر کال حال احوال میرا ظاہر باطن تن من پسند نہیں میری نظر میرا فکر میرا ذکر آپ کو پسند نہیں میری رفتار میری گفتار میری حارت میری صورت آپ کو پسند نہیں تو آپ تو صاحب اختیار ہیں گر تو نہ میں پسندی تغیر کن کزارا نظام زندگی بدل کے اپنی مرضی کے مطابق مجھے بنا دو جب میں آپ کی مرضی کے مطابق بن جاؤں گا تو جو چاہو دے دو میرا دامن عشق تو پہلا ہوا ہے